پاکستان کا وہ پیلئر جو بھی ٹیم سے باہر ہے وہ اس کا کمبیک طریقے سے بھی ہوگا انشاءاللہ کہ وہ بتایا گے کہ اس کے لئے کتنا ٹیلنٹ ہے پاکستان کا سٹار پیلئر پاکستان کا ٹیلنگیٹ پیلئر پاکستان کا ایمار تیری سکسٹی اور ایمار گوگل کے نام سے کچھ بچانا ہی آتا ہے میں آج بات کروں میں آجری محمد عریس جو پاکستان کے ایمار تیری سکسٹی اس کو فینس کہتے ہیں اوہمار گوگل بھی کہتے ہیں اس کو اور جو بھی سری لنگا لیگ میں کھیلے تو اس کی ٹیم کوالیفائی نہیں کرسکی مگر اس لڑکے نے جو ٹیلنٹ دکھایا ہم نے اندر واقعی میں کیا ٹیلنٹ ہے لڑکے نے پیچھے کے ادار شورٹ مارا کہ وہ ایک شورٹ کی بات بھی ہیں آج ایک شورٹ کی بات کر رہے تو اس شورٹ کے اندر بابا رزوان استقار چاچا جتن سب کا کریر ہے نا وہ لے کر آجا ہو وہ شارٹ مار کے دکھا دینا سن تین اور چاروں میں سے محمد عریس پاکستان کا ایک فیچر سٹار ہے ایک سٹار پیلیر ہے اور اس نے جس طرح سے بھی سری لنگا لیگ کے اندر بیٹنگ کری ہے اور ملہب اینڈ کر دیا اس لڑکے نے کیا بیٹنگ کری کمپیریزنٹ ہم کسی کے ساتھ اس کا نہیں کرنا چاہوں گا مگر اس کی اپنی گلاس ہی کس طریقے سے اتنے لڑکے نے انڈل کر رہا ہے ہمیشہ ٹی 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 کے اندر دس پہ تیس اور تیس پہ بچا اس طریقے کا لڑکہ بیشنا آکے سپورٹ کر کے جاتا ہے تو بہت فائدہ ٹیم کو اور یہاں پر ابھی اگر بات کروں اس کی اور جو کہ محمد حریص اگر دیکھے جائے دوہ در بائیس کے ورڈ کپ کے اندر اکبس کے آپ پرفرمیس دیکھ لو تو پاکستان ٹیم سمی فالل کی بات کروں جو سمی فالل پہنچی تھی نیوزی لیڈکہ اگر سمیش کا اس میں دیکھا ہے تو باور ازوان یہ آؤٹ ہو چکے تو پاکستان ایک مشکل میں پہنچ گیا تھا بورٹ کری اور وہاں پر آگے اس لڑکے نے اس طرح سے بیٹنگ کر رہا ہے جاریانہ بیٹنگ کری اور بتا ہے کہ اس کے لئے میرا لگ کتنا ٹیلینڈ ہے احمد حریص بہت زبردہ سٹیلینڈ ہے پاکستان کا اور جو سوہت ادریگرے سوہت ادریگرے خلابیس نے یہ نہیں کہنے دی ٹیٹوانڈی برگ اپ ڈوہ دار بائیس کے اندر وہ بھی کیا چکے مار دیں اپنے یار اس نے کوئی بھی ایک بولر کو نہیں دیکھا نوٹی رکھ لو آپ ربادہ رکھ لو اس نے کسی کے بھی چیز کو کوپریشن نہیں ہے باورادہ ہیں پاکستان نے کہا تھا آپ نے آگے یہ نیسو جو جو ربادہ گین کر رہا ہے یا نوٹی گین کر رہا ہے کوئی بھی کر رہا ہے آپ نے ایک اپنا آپ کو مینڈ شیٹ رکھ کے کہلنا اور اس لڑکے نے بیسے ہی کہلا اور بتایا کہ اس کے لئے کتنا تلیٹ انشاءاللہ پاکستان کے اندر محمد حریص اور عباس آسیف علی کا ہی واپس کی ہوئے ہیں انشاءاللہ اور یہاں پر انزمہاللہ صاحب کی بات کروں جو کہ انزمہاللہ صاحب نے محمد حریص کے بارے میں یا فقر زمان کے بارے میں یہی کہا ہے کہ فقر زمان اور محمد حریص کو ٹی 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 کے اندر اپننگ کروانی چاہیے اور یہ بیسے اپننگ کے لئے بابر اور رزوان بابر فلک اندر کوئی سکور کر کے نہیں دے پاتے جو کہ یہ دونوں کر کے دے سکتے ہیں اگر کھڑے ہوگئے تو بابر اور رزوان بہت کم ہوں گے جو چھے اور میں ستر سے پہ چٹر رن کروں گے مگر زیادہ دن کا عبیری جی یہ تھا بابان پچاس پچپان ایسا سکور بابر اور رزوان کی ٹی 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 کے اندر پاور پلک اندر کر سکتے ہیں کریں کریں بس اس کے لائے ان کا کوئی سکور نہیں بابر اور رزوان میڈل اورڈا کے طور پہ بیچ میں آئیں گے اور محمد حریصہ فقر سمان اپنی کریں گے پاکسان ٹی ٹی کے اندر اور کیپٹن ابھی تک کوئی سیلیکشن کا پتہ نہیں ہے کیپٹن کوڑ بنے جا رہا ہے کبھی رزوان کا سندھے میں آتا ہے کبھی بابر کا سندھے میں آتا ہے کہ وہ بابر ہی بنے گا کبھی کبھی نسیم شاہ کا سندھے مطلب کبھی کوئی کنفرم ریپورٹ نہیں آ رہی کیپٹن کوڑ بنے اور یہاں پر میں یہی محمد حریصہ کی بات کروں جو کہ پاکستان ابھی سی لنکا لیکھ اندر بھی کھیلے پاکستان کے پیلے آجی ہیں اور جو کہ ٹیم ٹولیفائی نہیں کرسکی مگر ان کا اپ میں تو وہ لیپ اومیج اسی ویسے لیکھتا ہے کہ محمد حریصہ کی بیٹنگ کی بیٹنگ کی بیٹنگ محمد حریصہ پاکستان کا ایک اسٹار ہے اور مشکل بھنگ میں کام آنا ہے پہلے آ رہی جو کہ پاکستان کو ضرورہ دیس تھی اس کی وہ شوڑ اس نے ایسا ہمارا سی لنکا لیکھ کے اندر بولا رہدان ہو گیا کیا شوڑ مارا نہ یہ بھود گمائے نہ بلہ اس نے گمائے اُلٹے بلے سے انہیں پیچھے کا شوڑ مارا اور چھے ہو گیا بولا اور دیکھ کے اس کو اصلے لگیا یا کیا شوڑ مارا ہے تو یہی ٹوپکٹ ہے آج کا اور یہی بیسی بیو کو بتانا ہے کہ اس کو اس ٹیلینڈ کو ضائع نہیں ہو اور اس ٹیلینڈ کو پاکستان کے لئے استعمال کرنا چاہیے اور آنے لے وقت کے لئے اس کا گمتا ہے انشاءاللہ پاکستان ٹی میں گمبیک ہوگا تو آج کا یہ ٹوپکٹ ہے تو چلتے ہیں نیکس ویڈے کی طرف اللہ حافظ